اشار پڑے ہیں یہ کسی بڑے سے بڑے خطاب سے بھی زیادہ ہمارے لئے قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیرتہ فرمائے آپ جب بھی یہاں تشریف لائے کریں خطاب فرمایا کریں تاکہ آپ مستفیض ہوں ہمارے وقت ہے روضہ نہ کوئی نہ کوئی عالم دید دنیے سے رخصت ہوتا ہے اتبار میں آتا ہے کہ حضرت کی ساری جنگی کی قبائی ان کے دلوات ہیں ان کے دوست ہیں اور ان کا بدرسہ تھا ٹھیک ہے اور یہی سب سے بڑی کمائی ہے اس ساری کائنات کا خلاسہ کیا ہے محمد الرسول اللہ اور یہ حدیث پاک روایت کے اتبار سے کمزور ہے لولا کا نباقلت اللہ مضمون کے اتبار سے درست ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی کیا ہے صحابہ اکنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگی کی کمائی صحابہ ساری زندگی کی ملت صحابہ ان کے ساتھ ٹھوٹ جاؤ انشاءاللہ دنیا اور آخرہ دنوں پر دیں درہا نار رغاؤ میں آپ کو ایک خطاب سنو انشاءاللہ کیا کریں نارے تکبیر علماء جمع تکبیر علماء جمع تکبیرف علماء جمع افاد من دنیا جساسان تھوڑی سی آباد مجھے آتگار دیکھو موسیقی 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 اور اگر میں نے دیکھا کہ آپ تھوڑی تھوڑی آواز کی ریل لگے ہیں جب کچھ تنگ آگیا ہیں تو درست میں پہلی قطع کر دوں گا پونچی آوازیں کہیں شاہد حضرات نمتر صحابی کہتے ہیں کسی ہیں صحابی کی تاریخ سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار وہ دوست ہیں وہ یار ہیں وہ شانہ والے ہیں کہ نبیوں کے بعد ان کی شان کا مقابلہ کا علاج میں کوئی کر سکتا چھوٹے درجے کا صحابی ہوئی بڑے درجے کا ہوئی درجاتوں ہیں قرآن پار کے اندر موجود حضرات محترم صحابیوں سے کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھ کے ساتھ امام کی حالت میں مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بسوحات چہرے کی زیادت کی نبی کا نام ہے تو کہہ کریں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بڑا مشکل جنا چاہیے کوئی آدمیان بہت ہو جاتا ہے ہمارے ہاں یہ ہے کتاب سبھر کی دعا کروں تازیت کوئی دن اور انہوں نے مشکل پناہ دیا کہ کم بسکرم گیارات دے گئے ہونے چاہیے پھر وہ پردہ جو ہے بخشا جائے گا اللہ کے پر ایک پر جالا ہمیں دین پر امریکہ بیز وفی قطاب ہوا ہے جس نے اپنی آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کی حضرت میں زیارت کی خان قومی امان پر ہوا اسے صحابی کہتے ہیں اب اس کی شان یہ ہے کہ قائنات اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی یعنی صحابہ کے بعد سارے ولی سارے غور سارے قطب سارے ابدار کٹے ہوتے ہیں اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ سوال کریں گے وہ کیسے ہیں یہ کون ہے پیرانی پیر شیخ عبدالقضیلہ نے اونچی آغاز سے کہیں رحم اللہ مولیاء اللہ کو مانتے ہیں جو خریف ہیں سچ سے ان کو مانتے ہیں جو پی پیشا اور چلے پیشا ہے اس کو ماننا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ولی کہتے ہیں اس کو ہیں جس کی شکل دے کر خدا یاد آجائے اس کے عامال کو دے کر سنتِ مصفحہ یاد آجائے آغاز اللہ اسے اپنی قبلی کہتے ہیں پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے سوال کیا پیرانی پیر سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شان زیادہ ہے امیر معاویہ حضی اللہ علیہ کی شان زیادہ ہے اس کے زیر بھی دے تھا کہ وہ یہ جواب دیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے لیکن امیر معاویہ کی شان شان ہے اس ترکل اللہ لیکن پیرانی پیر نہیں کہا جواب دیئے آپ نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہیں رب قابا کی قسم اگر گھوڑے پیر اوپر سے گزرے حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ علیہ کی شان زیادہ ہے اور پھر گھوڑے کے سموں کی گھرد گھوڑے کے ناک میں جم جائے عمر بن عبدالعزیز اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا امیر معاویہ کے مقابلے میں کیوں؟ اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس عدر ہے انصاف ہے تحجد ہے چاشت ہے نفل ہیں پانچ نمازیں ہیں قرآن پا کا حافظ ہے کاری ہے انصاف کیا لیکن وہ آنکھ کہاں سے لے کر آئے گا اس آنکھ رہے محمد کے چیرے کے لیے عمر اللہ اونچہ عباس سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بس پھر یہی سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی آمکہ میں ہے اور صحابہ اکرام کی آشان ہے حضرات محمد سیدنا عبیر عبادیہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جو پربردگارِ عالمین وہ مقام عطا کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور امی حلام پیان فرماتی ہیں اچانک بیگار ہو گئے اور مسکرانے لگ گئے اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکران رہے ہیں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بری امت کے مجاہدین سموندر کو فتح کرے ان کے بحری بیڑے سموندر میں پھر رہے ہیں اور سموندر کے علاقے کو فتح کر رہے ہیں اور یہ دور تھا حضرت سیدنا عمیر معالیہ اونچہ عباس سے کہتے ہیں رضی اللہ علیہ وسلم یا رہا ہے جناب سیدنا عمیر معالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جہاں میرے میں سلام لے کر آئے قرآن مباہ کہتا ہے جن لوگوں نے پہلے خرچ کیا فتح مقا سے پہلے خرچ کیا ہے وہ اور جن لوگوں نے بعد میں جہاد کیا ہے خرچ کیا فتح مقا کے بعد لا یستوی من کم من انفقہ من قبل فتح و قاتل وہ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ان کی شانس یاد ہے جنہوں نے فتح مقا سے پہلے مسائے برداش کر کے دین کو پھیلایا خرچ کیا جہاں کیا ان سے زیادہ ہے جنہوں نے فتح مقا کے بعد ایمان قبل بیا کوئی واہ کوئی شاید یہ کیا سکتا تھا کہ یہی سے جلو تفرقہ پیدا کر دیں سو ہفتہ اکرام کے درمیان بربدیگار آئیون ایت کے آخر نے پیارا سا جمعہ کہہ دیا مو بھند کر دیئے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے پہلے خرچ کیا یا فتح کے لیے جناب جہاج کیا یا فتح مقا کے لیے یا فتح مقا تک پہنچنے کے لیے جہاج کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفقہ آلہ ہے میں سفقہ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے جنہوں میں ہوگیا جنہوں نے موقع ہے اس طرح جنت میں جانا جنت میں جانا اللہ کو راضی کرنا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ماراں فرما رہے ہیں آنکھیں بھولتی ہیں مسکرہ رہے ہیں اور بی بی پوچھتی ہے کہ یہ آنکھ کیا دیکھا آپ نے فرمایا سمندر کے اندر میں نے دیکھا میری احمد کے جہاز بیرک وہ پھر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں تو پھر نبی اللہ علیہ وسلم تبصر خرما رہے ہیں تو اس وقت کسی نے کہا امیر معاویہ کی شان اللہ علیہ وسلم آئیکہ سوہ فکرہ پر اپنا پتان ہوتا ہے اور آپ ہی کے چینل جہاں برمنگم میں دندر میں کام کرتے ہیں انہی سے ایک زندہ وواد اور کر ہمارے پاکستان میں جاتا ہے پھر ہمیں گسہ لگتا ہے تو پھر ہم نے بھی سارے پاکستان میں شان صدی کے جلسے ملائکت کرتے ہیں اور وہاں کی کیس پیس 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 پھر جہاں بھی آ رہی ہیں امیر معاویہ کی شان اللہ علیہ وسلم یہ ہے قاتب قرآن اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھوں پہ پیت کی حسنین نے سبحان اللہ سبحان جس پہنچ یہ بات سے کہیں سبحان لوگ تدریر کرتے ہیں وہ بابی پی پی شاہی بات کرتے ہیں کہی آدمی حضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھوں پہ پیت کی حسنین نے ہاتھی باتھی کہا شاہ کونین نے جس کو خوش خبریں دی والے ہر نین نے ابن ابی سوفیان اللہ ہی اللہ ابن ابی سوفیان اللہ ہی اللہ ایک دن فاروق اعظم نے خود حق لکھا حکومت ہو تو پھر ایسی ہو نہ گھنگم کی کمی نہ پیسے کی کمی نہ سونے چانچی کی کمی نہ طاق کی کمی وہ اسی عدل کی بنا پر پتھارا سال اسلام کا غرنر ہے گوہ سبحان اور اس کے بعد پھر اس نے حضا کے فتر سن پر تاری جیلی میں امیر اماریہ کی خوشیں اب قابل کو خطر کرنے کے لیے فرقانس طرح میں کون کی تھی گوہ سبحان توجہ طرح کرتے جائیں میرے مجلی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہے ایک دن فاروق اعظم نے خود خط لکھا کہ مجدینی میں ہے کہتا خط میں لکھا پر کے خاتم آبی آنے کہا پر محلا اللہ علیہ اللہ میری جان قربان اللہ علیہ اللہ اب جناب بجلی ہے وہ کہتے نہیں ہے جناب قیس ہے وہ کہتے نہیں ہے جناب اہمگاری ختم ہوگی ہے وہ کہتے نہیں ہے وہ آپ کہتے رہے ہیں اللہ حضرت اکرامی توجل ذرا کرتے ہیں امیر بابیے کی شام فرمایا میں قربان ہزاروں اونٹوں پہ گندم کو لگوا دیا ہزاروں اونٹوں پہ گندم کو لگوا دیا ہزاروں اونٹوں پہ گندم کپڑا پیسہ بھی کچھ ساتھ رکھوا دیا اسے لے جومتی میں یہ فرما دیا کتنا سخی تھا جوان اللہ ہی اللہ اور کتنا سخی تھا جوان اللہ ہی اللہ امیر معاویہ کے نارے نارے تکبیر شاہن رسالت حضرت امیر معاویہ اپنا نارے تو ساتھات ابھی بڑا تعلم کی مہبیہ کے ساتھ اور اُن کی بھی بڑی شکشی اہل اید بیت پر حضرت امیر بڑا ہے کہ حضرت عطیب جو مسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی تھے تو وہ جب جنگ کا موقع آتا جنگ میں کہا دیا منافقہ بے اماموں نے حق پیدا کر دی تھی بات میں سب سے شروع ہو گی حسن نے امام حسیٰ بیعت بھی کر دی خیرے گے لب موسیقی 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 اگر ٹھیک ہو جائے تو ہوئی جا جی فرماتے ہیں کہ شیعہ دنی ہیں کتنی دیر ہو گئی مسجد کے اندر کس سپیکر کو یہ شیعہ رہ سکتے ہیں علامہ صاحب کے پیچھے جواب میں چاہتے ہیں وہ شیعہ بھی نہیں رہے گا اور قبر کو سجدہ کرنے والے بھی نہیں رہے گا مجھے باس سکتا ہوں کس نے یہ شکل کے ہیں حضرت مولانا زیاور کاسم صاحب کے جن کے چھوٹے بھائی ابھی ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر آپ کے ایمان کو بھی تازہ کریں گے میرے ایمان کو بھی تازہ کریں گے اور فرمایا اتنی کم کم بھیج دی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کو پیغام بھیجا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا پتہ نہیں میری بھیج سے جاؤ میں چھوٹ کر جاتا ہوں کیوں چھوٹ کر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رات کے نامی آخری باتیں کر کے ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے مدنی سرکاف صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سگیدنا میرے باب یاد اللہ تعالیٰ ایک مرکبہ اپنی بہن کے گھر موجود جو بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھی فقط کی ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور... اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برد mike عرمہ کروح کی رحمت اللہ علیہ وسلم ٹیعات قسم کرنے کا نبی علیہ وسلم نے فرمایا کی تجھے ہی تجھے صرف تجھے ہی پیار نہیں ہے مجھے بی Policy فقط نعرہ تکبیر تاجوں تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر بات ستم کرتا ہوں کون ہے پھر بہری بیڑے فواقوں میں آنے لیے بہری بیڑے فواقوں میں آنے لگے مصطفیٰ دیکھ کر مسکرانے لگے مسکرانے لگے یہ ہیں جنت کے مہمان اللہ ہی اللہ یہ ہیں جنت کے مہمان اللہ ہی اللہ امیرِ معاقیہ کی شان اللہ ہی اللہ امیرِ معاقیہ کی شان مصطفیٰ دیکھتے ہیں اور کی ایسے بھی تھے جن کی سنت آج ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ایسے بھی تھے وہ انتظار کر رہے ہیں مصطفیٰ دیکھتے ہیں کہ امیرِ معاقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں وفات پاتے ہیں اب ہم اپنے خوشی میں خلوہ پتایا ہے ہاتھ ہاتھ کے وقت اٹھیں ان کی بی بیاں عورتیں بھی اٹھیں خلوہ پتایا گیا ملوں کے اندر بھرا گیا اس کے بعد اندر بلائے گا موزبی وہ خانے کے لئے چلے گئے سو آج یہ پیدا اٹھنا ہے یہ باعث رجب نہ جاخرِ تیار کی وفات ہے اور نہ اس کی بنا دیتا ہے کہ یہ کیوں بجائے جا رہے ہیں اس سنتوشی میں کہ امیرِ معاقیہ جنیے سے چلے گئے ہیں کہ ہستغفر اللہ تعالیٰ اور یہ بات ہی چاکتے چلاتے ہیں یہاں تاکا ہوئی ہے پاکستان میں آگے ہیں اندیا میں لوگ خلوے پتھرکے ہیں اور یہ دن بنا کے ہیں کون نے کہا نہیں میں نے کہا شاہی جورپ کے اندر یہاں یوکے انگیر تر اکیس کا رواج نہ ہو مولانا اپن رہی صاحب صاحب کو دھون آیا رچڈیل سے ایک بی بی موچ رہی کی مسئلہ کہ یہاں کونے بڑے پاک رہے ہیں کہ یہاں بھی پتھائیں مجھے پتہ چلے گئے کہ یہاں بھی یہ رسل ہے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ آئی اس گھر سے ہے جو صاحب اکرام تو مانتے نہیں اور جو محبت کا دعا کرتے ہیں انہوں نے اس کو لے لیا کیونکہ یہ کھانے پینے کا معاملہ تھا اور کھانے پینے کے بابن میں یہ لوگ آئے ہو جاتے ہیں ایک بس آ رہی تھی اس پیٹی پڑی ہوئی تھی لوہے کی اور اس میں اس کا وارث کو نہیں بنتا تھا چیچہ مجھلی میں تو اب کس کی ہے یہ پیٹی مراصی ہوتے میک بو س میںٹے ہوئے تھی اور انہوں نے کہا یہ ہماری کی ہے تھا تو جب اس نے پھولا گیا تو آئے ہوں کہ اندر سے ناش بھی کی بھی تھے مخبص کیے تھے پیٹی تو اس نے پنکی جان ٹھوٹیオ امی کے وہے ہیں بیتت آئی ہے اور سنبھالی ہے کہ لوگوں نے جو یعنمی سے رامان لیا تھا سنینک اس میں کھانے مین کا معاملہ تھا بس ان میں فالسفہ یہ ہے کہ ان کو غصہ تھا کہ پہلے پلیٹے اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی اور ایک ہی سے کان مان جاتا تھا اس کے پاس چھوٹی ہوتی اور چھوٹی ہوتی کہیں تو پیٹنوں نے بیٹن کی اور کہا کہ اون چھوٹی پلیٹوں پر یہ ختم دلاتے کہ اون چھوٹی پلیٹوں پر اب ختم دلاتے ہیں ایک ہمدہ جڑے لگا کچھ فرق نہیں پڑتا دسخوا کے ہی آتے ہیں پلیٹک ہمیں کر دی ہیں تو ہم نے ایک نمیت بڑھا رہی ہے دسخوا کے ہی آتے ہیں دوسرے نے بیٹنگ میں کہا ہاں مارشلہ فیڈنگی ہمارے بھی ہوتے ہیں شاہ نے سوہبہ کیسے ملائی احسان ساتھی نٹی ہو جاتے ہیں اخبارات کو لئے تذکرے ہوتے ہیں اور اس کا سکر پولوں میں کرتے تھے یہ بڑے عالم کا جس کو پتہ کیا ہوتا ہے کل کو اخبار میں کیا آنا ہے لیکن یہ باتا ہے کہ جب وہ اخبار میں پڑھیں گے تو وہ بھی قربان ہو جائیں گے اتحاد اور بڑے گا محبت اور بڑے گی اور ان کی میٹے گے ان لوگوں نے پلیٹک چھوٹی کر دی ہیں تو اس نے کہا ایک ہم نے کہا کچھ فرق نہیں پڑتا ادھا سے خواب کے ہی آتے ہیں کیسے نے کہا جو صدر تھا کہ اب قوم سے کہتے ہیں کونڈوں میں بڑو حلبے ایک مانچ کے لوگ آئے گا ہے اب قوم سے کہتے ہیں کونڈوں میں بڑو حلبے انرجی کے لیے قسمیں بادام ملاتے ہیں کیونکہ یہ کھانے پینے کے پروگرام تھا اس لیے ان لوگوں نے لے دیا ان لوگوں نے قبول کر دیا جہاں تک علماء اہد سنت و جماعت علماء دیوبان جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقیر آنے پہلے بھی ہیں ان کا تعلق ہے ہم تو ابو بطر کو بھی مانتے ہیں ہم پیر علی کے بھی ہوئے ہیں اتحاد اتفاق اسی کو کہتے ہیں کہ جو سب کو مانے جو ایک کو مانیں دوسرے کو نہ مانیں یہ اتحاد نہیں ہے یہ اتفاق نہیں ہے حضرت کے نام میں کوئی زمان نہ تھا مولانا صاحب بھی جائے کرتے تھے کہ میں دریاسند کی کنارے پا ہے پاٹی جائے دریاسند خان آجاتا ہے ترمیان بسٹر دریاسند ہے وہاں سے ایک بسٹ آ رہی تھی اس میں ایک وہ آدمی میکتا ہوا تھا جو سب آپ سے کرام کو نہیں مانتا اس نے اونچہ یہ واسکتی اچھوڑ کر دیا اس پر کتنے لبے چڑے ایک طلاب بھی نہیں ہوتے تھی ہر آدمی اپنی رہنے زہار کر لیتا تھا اس نے کہا حیدر ہی وہ حبیب ہے آقا کے جو قریب ہے تاماد مصطفیٰ کا ہے کتنا بڑا نصیب ہے سب نے واپا کر دی ہم نے واپا کر دی کہ ٹھیک ہے چاہے آپ اس مسئلے کے نہیں ہمارے مسئلے کے لیکن ہم اس بات کچھ سیم کرتے ہیں کہ حضرت حیدر کی بڑی شان ہے حضرت علی کی بڑی شان ہے وہ دماد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بس پالے متوجہ ہوگے ہمارے بھی جوانے جی تو کوئی بندہ حملہ کر دیتا تو ہم نے ہمیں والے دار تو اندھیہ کر دی اب تو شکر نے بڑا کر دی حضرت علی کی بڑی شان ہے تو پھر میں نے اس کی جواب نہیں لوگ لڑے خوشی ہیں میں نے کہا یہ صدیق کا مقام ہے حیدر کا وہ امام ہے یہ صدیق کا مقام ہے حیدر کا وہ امام ہے تاماد جس کا مصطفیٰ کتنا بڑا انام ہے تاماد جس کا ہم اس کو بھی مانتے ہیں جو مصطفیٰ کا تاماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو بھی ماننا ضروری ہے جس کا تاماد محبوب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ میں ادھر بلاغ اللہ آمد کی توفیق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ